السلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہیچن نیوز میں میں آپ کا حضر محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے ہیچن نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر ریاستی وزیر بلدی نظم و نقص و انفورمیشن ٹکنالوجی کے تاریخ راماراو نے کہا ہے کہ ٹیب ایک مخدس پیشہ ہے انہوں نے حیدرباد میں واقعے اے آئی جی ہاسپٹل میں ٹپ کے شعبے میں خواتین کے کردار کے زیر انوان منخدہ ایک کانفرنس میں شرکت کی انہوں نے بتایا کہ ہر گھر کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا ایک بچہ ڈاکٹر ضرور بنے میری والدہ بھی چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنو اس موقع پر کیٹیا نے ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر اپنی خاندانی زندگی کی خربانی دے کر عوامی خدمات انجام دیتے ہیں انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ ہنگامی اور نازک وقت میں خدمات کی فراہمی کے ذریعے معشرے کی فلاح و بہبود میں حصہ لے رہے ہیں کیٹیا نے اس بات کی نشاندہ ہی کی کہ کوویڈ کے دوران ڈاکٹرز نے عوامی طبی خدمات کو یقینی بناتے ہوئے احساس خدمت کے جذبے کا مظاہرہ کیا متحدہ عرب امارات کے سنٹرل بینک نے 51 یوم وطنی کے موقع پر ایک ہزار درہم کا کرنسی نوٹ جاری کرنے کا اعلان کیا اخبار الامارت یوم کے مطابق ایک ہزار درہم والا نیا نوٹ پولیمر مادے سے تیار کردہ ہے اس کا ڈیزائن نئے طرز کا ہے اس میں جال سازی سے بچاؤں کی نئی خصوصیات سموئی گئی ہے عمارات کی خیادت کی تصور عمارت کی حکمت املی مستقبل کے حوالے سے اس کی امنگوں اور 51 یوم وطنی کے جشن کے تخاظوں کے این مطابق نیا کرنسی نوٹ مارکٹ میں لائے گیا عمارت کے سنٹرل بینک کا کہنا ہے کہ ایک ہزار درہم کا نیا نوٹ 2023 کی پہلی شش ماہی کے دوران بینک کی تمام شاخوں اور ایٹیم میں دستیاب ہوگا سنٹرل بینک کا کہنا ہے کہ ایک ہزار درہم کا پرانا نوٹ بھی بدستورت چلتا رہے گا نئے نوٹ کے اجرا سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سعودی عرب کا وزٹ وزہ حاصل کرنا کبھی بڑا مشکل تھا لیکن اب مملکت سیاہت کو ترخی پر کافی توجہ دی جا رہی ہے جس کے خاطر حکومت بہت سے معاملات میں آسانیہ پیدا کر رہی ہے اور سیاہوں کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی ہے سعودی وزارت خارجہ نے نیجی وزٹ وزے پرسنل وزٹ وزے کی حصول کے ترخی کار کا اعلان کیا ہے پرسنل وزٹ وزے پر آنے والے اپنے دوستوں یا سعودی احباب سے ملنے کے لیے آ سکیں گے انہیں مملکت کے کسی بھی ریجن یا شہر میں جانے کی اجازت ہوگی مکہ میں عمرے اور مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے ساتھ مملکت میں موجود مذہبی و تاریخ مخامات کے ساتھ اور سخاوتی پروگراموں میں شرکت بھی کر سکیں گے سعودی خبریسہ ادارے اس پی اے کے مطابق وزارت خارجہ نے بیان میں کہا نیجی وزٹ وزا آن لائن حاصل کیا جا سکتا ہے وزا پلیٹ فارم نیجی وزٹ وزے کی درخواست الزیارتہ دفتر خارجہ کے وزٹ پلیٹ فارم پر دی جائے گی درخواست پلیٹ فارم پر خدمت الافراد انفرادی سہولت کے ذریعے دی جا سکے گی النفاظ الوطنی پلیٹ فارم کے ذریعے اندراج ہوگا وزیٹر سے متعلق معلومات نیجزی وزٹ وزے کی درخواست کے ذریعے پیش کرنا ہوگا اور اخران ناموں کی منظوری دینا ہوگا اس کے بعد وزٹ وزے کے درخواست پر کاروائی کی جائے گی وزارت خارجہ نے کہا کہ وزٹ وزے پر آنے والا مہمان وزا پلیٹ فارم پر وزے کی درخواست فارم پر کرنے کے بعد میڈیکل انشورنس اور وزا فیس کی کاروائی خود کر سکتا ہے اس کے بعد سعودی سفارت خانے یا خانسلیٹ میں درخواست اور پاسپورٹ جمع کرائیں سفارت خانے یا خانسلیٹ کے ریجسٹرز ٹرائولنگ ایجنسی یا کمپنی کے ذریعے یہ کام کرائے گا وزا جاری ہونے کے بعد پاسپورٹ وصل کر کے ائرپورٹ بندرگاہ یا بری سرحدی چوکی کسی بھی راستے سے مملکت آنے کی اجازت ہوگی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزٹ وزے کے جمع کردہ درخواستوں کے بارے میں استفسارات وزا پلیٹ فارم کے ذریعے کی جا سکتے ہیں اس مقصد کے لیے استلام کا آپشن منتخب کیا جائے اس کے بعد مطلبہ معلومات درج کی جائے پھر پہلے سے موجود درخواستوں کے بارے میں معلومات کے لیے استلام کو پیش کیا جائے کناٹک کے ایک ریٹائر جج ونستہ ملہ سوالگی نے ہندووں کے بارے میں متنازہ بیان دے کر سنسنی پیدا کر دی انہوں نے ایک متنازہ بیان دیا کہ اگر مسلمانوں نے مضاحمت کی ہوتی تو مغلدان میں ایک بھی ہندو باقی نہ رہتا ریٹائر ڈسٹک جج ونستہ ملہ سوالگی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں ہندو صرف اس لیے زندہ رہے کہ مغلوں نے انہیں بغش دیا انہوں نے کہا کہ اگر مغلوں کے دور میں مسلمان ہندووں کی مخالفت کرتے تو ہندوستان میں ایک بھی ہندو باقی نہ رہتا وہ تمام ہندووں کو ختل کر دیتے انہوں نے سوال کیا کہ مغلوں نے سینکڑوں سال حکومت کی پھر بھی مسلمان اخلیت میں کیوں ہیں ریٹائر جج میں یہ بھی متنازہ بیان ویجے پارا شہر میں کیا آئین کے مخاصد پورے ہو گئے ہیں کہ موضوع پر ایک سیمینار میں دیا ان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس سیمینار کا احتمام جمعات کو راستیا سوہرد ویدکا اور دیگر تنظیموں نے کیا تھا اس پروگرام میں سابق جج نے کہا کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ کیا وہ کیا انہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی سات سو سالہ تاریخ کا علم ہونا چاہیے مغلبادشاہ اکبر کی بیوی ہندو رہی اور مذہب تبدیل نہیں کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکبر نے اپنے ہاتھیں میں کرشنا کا مندر بنایا تھا ریٹائر جرج ونستہ یہی نہیں بلکہ ہندو دیوی دیوتان کے وجود پر بھی سوال اٹھائے گجرات اسمبلی کے بعض ارکان اسمبلی کے جانب سے دو سو بہتر کروڑ روپیے خرچ نہیں کیے گئے ایمیلے لوکل ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ کے دو سو بہتر کروڑ روپیے سے زیادہ رقم جو ایمیلے کو اپنے اپنے حرقوں میں پروجیکٹس پر خرچ کرنی چاہیے اب تک خرچ نہیں کی گئی جس کی وجہ سے دو سو بہتر کروڑ روپیے پڑے رہے یہ پچھلے پانچ سال میں مختص کی گئی ایک ہزار چھہاتر کروڑ روپیے کی گران کا ایک چوتھائی ہے جیاست اندر پردیش میں خودوائی کے دوران سونے کے سکھے ملے یہ سونے کے سکھے گاؤں کے ایک کھیت میں گھڑے میں دستیاب ہوئے مخامی افراد کے مطابق پائپ لائن کے لیے خودوائی کے دوران یہ سونے کے سکھے ملے اطلاع ملتے ہی تحصیل دان نے وہاں پہنچ کر مٹھی کے اس گھڑے کا موینہ کیا جس میں یہ سکھے رکھے گئے تھے ہر سکھے کا وزن آٹھ گرام بتایا گیا ہے سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے